اسلام علیکم سیدرس آپ ساتھ کیسے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے کرونا کی وباقی پیشن نظر دوہ سو کے لیے سکول بند کرنے کا اعلان کیا تھا اسی فیصلے کو مدر نظر رکھنے میں سکول مرائزر سکول کی نظاتیہ نے بھی اپنے تنباہ اور تعمبات کے لیے وہ بہتری سکولیات نحیہ کی گئے تاکہ بچوں اور پیچرز کے دمیان ایک رابطہ جنہا رہے اور ہم آپ کو تعلیمی دکسانہ سے نجاز کریں جیسا کہ ہم پہنے ریشو پیٹر احمان ہیں بہت اچھے افسانہ نگاہ ہیں مزائی افسانہ نگاہ کے بارے میں آپ کو میں برہات کیوں دوبارہ کچھ دیس سرسکشی ہوگا اس تک کردے ہیں کہ وہ افسانہ نگاہ تھے مزائی افسانہ نگاہ دوسرے ایک افسانہ نگاہ جیسا کہ آپ پہنے بھی پڑھتے آ چکے ہو اس میں کوئی ایسی نسلے انسانے والی بات نہیں ہیں لیکن یہ کیسے افسانہ نگاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر کب ان کا افسانہ نکھا اور بڑے مزائی اداف میں کچھ انہوں نے جنگروں اور پرندوں کی کچھ عداد اور مصادے لے کر انسانوں کے ساتھ کمشیر بنانے کی کوشش کی ہے اصل مقصد ان کا لے تھا وہ لوگوں کو ہنسنا اور حسانہ تھا اور اپنے مزائی اپنے افسانے میں ایک قصد پیدا کرنا تھا جیسا کہ نام سے یاد جاتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سے پرندے اور دوسرے جنگر بھی پائی جاتے ہیں لیکن شفیقو رحمان نے چند پرندوں اور جنگروں پر اتخاب کیا کیونکہ کچھ ان کی ایسی عداد ہیں کچھ ان کے طور طریقے ایسے ہیں جو اگرنا بسال کے قرآن پر تھوڑا سا غور چلیں تو وہ انسانوں کے اندر بھی ایسے عداد اور طور طریقے پائی جاتے ہیں اسم بکس شفیقو رحمان کا تھا جو حسانہ لکھنے کے لئے وہ لوگوں کو حسنا حسانہ اور اپنے مزائی میں مزائی کرتا تھا سب سے بہتا ہے ہمارے کبھا کبھا آمتور پر جو گرامر میں مزائی اسمال ہوتا ہے اور صبح صبح مون خراب کرنے میں براہت کی گرامر کرتا ہے اس وقت بھی پرامر کرتا ہے مون خراب کرتا ہے جب آمتور پر لوگ سوئے ہوتے ہیں پرگوش کی نیت میں لوگ مزے دے رہے ہوتے ہیں اور کبھا چھاتی ملے پر آکے کائی کا انکرنشل کرتا ہے وہ کائی کا انکرنشل کرتا ہے اس کا تو مطلب آئی تک واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کائی کا انکرنشل کرتا ہے بہت ہر کبھا کی اپنے ہی راہ ہیں اسی طرح شفیقو رحمان نے ان لوگوں کو تشبیر بنانے کی تمثیر بنانے کی کوشش کی ہے یہ بلا وجہ بہت زیادہ بھولتے رہتے ہیں بعض کبھا بہت زیادہ بھولنے والا مجھو ہے کبھا کیونکہ بہت زیادہ بھولتا ہے کبھا کیونکہ بہت زیادہ بھولتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور اچھا خاصا موک جو ہے ان کا خراب اس کی آواز کو سکا ہو جاتا ہے اسی طرح جو شخص بہت زیادہ بھولتا ہے بلا وجہ بغیر کسی مطلب کہ آپ کے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں بلا وجہ بھولتے جاتے ہیں بات کو بڑھاتے جاتے ہیں لوگ بھی ایسے شخص سے تنگ آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی سے ہمارے پاس اٹھ کے چلا جائے اور ہم دوبارہ سکول بھی آنسکھیں اور کبھا جو ہے بھولتی خانے کے پاس سکول کے بڑا بسکر نظر آتا ہے زیادہ سکول عبیر ہوتی ہے یا کہ کوئی چیز کجھے ڈاو دے گا یا پھر جیسے کو کبھلے گا میں یہ ناسک تھانگا لے کر چلے جاؤں گا اس لئے خوشی کا ازہار کرتا ہے ایسی لوگوں کے بارے میں سکول رحمان نے بھی ایک تمثیر دی ہے کوئی سے جو کھانے پینے کے بلے شکیر ہوتے ہیں جب اٹھ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز لا دی جاتی ہے تو کشی کا ازہار کرتے ہیں اور کشی میں کھا بھی کھا بھی لیتے ہیں دوسرا ہمارے پرکت ہے بل 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 ایک ہماری پیدا ہے عام طرفہ لوگوں جس کے بارے میں تاثر پا جاتا ہے کہ بل بل جو ہے بل 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 ایسی نہیں ہوتی وہ ایک چھیا کی قسم ہے کیونکہ بل بل تو پاکستان جو نہیں پائی نہیں جاتی بل بل تو پائی جاتی ہے الگ لاکھوں میں خاص تو پیران کا جو شہر ہے رائش راز بل بل وہاں پر پائی جاتی ہے بڑھا بل بل کیوں گاتی ہے کیوں گمگیر ہوتی ہے اس کے بارے میں مشفیق و رحمان ان لوگوں سے تاثر دینے کی کوشش کی ہے جو ہر مطلب اداس رہتی ہیں چہرے پر سنجیدگی رہتے ہیں کہ وہ سمیتے شہر بل بل بھی جو اداس ہوئی بڑے گیت گاتی رہتی ہے ہر مطلب اداس رہتی ہے اس کی وجہ اس کی گرمگیر خان کی زندگی ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ بل بل کی گرمگیر زندگی میں کوئی اداسی ہے کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کے بارے میں جو پیشا چہرے پر سنجیدگی رہتے ہیں اصل میں جب ایسے لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں سنجیدہ ہوتے ہیں اور بڑے سنسلی نائپ کی قسم کے نوم ہوتے ہیں کہ کسی کوئی پریشانی کو لے کر کسی کو دکھ دیکھا وہ فڑا پریشان ہو جاتے ہیں اس کو اپنی پریشانی سمجھ دے کی کوشش کرتے ہیں تو شفیق الرحمان نے بل بل کی اداس زندگی کو ایسے سنجیدہ قسم کے اداس لوگوں سے منادے کی کوشش کی ہے کہ بل 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 اداس گانے باتی ہے جو کی رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ گرینہو زندگی داروس وہ بڑے سنجیدہ رہتے ہیں جن کی چیہوں پر گاسی ہوتی ہے تو وہ بہت خواہنhäng کی گرینہو کوئی مسلا ہو ایسی کوئی پار نہیں گھروں میں کسی کے کوئی مسلا نہیں ہوتا بہت 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 خوق برے سنسٹیم ہوتے ہیں کہ کسی کے دکھ کو پریشانی کو دے کر اپنے اوقت تعلی Freedom پر لیتے ہیں اس دکھ کو محسوس کرنا شروع کر جاتے ہیں ایسا ہے کہ جیسے ان کے گھر میں کوئی پریش ہوتی ہے یہ تو تھا اللہ اور دنگو کے بارے میں اب بھیرس بھیرس کے نام سے ہر کو جانتا ہے یہ کیسی ہوتی ہے عام توفہ اس پر آم جو ہے وہ کالا ہوتا ہے اس کی سیح بھی بہت اچھی ہوتی ہے بھیرس کے جو بجے ہیں وہ دنے ہاتھ اور دنے ہاتھ دونوں پار ہی جاتے ہیں اس لیے دونوں فریق آنگے ہیں وہ یہ بوسے پر تنکیر نہیں کر سکتے عام توفہ اس پر آنگے کو انسانوں سے بھی لانے کی کوشش کیا ہے جو ایک دوسرے پر میاں بھی تنکیر کرتے رہتے ہیں اگر بچہ خوص طرف ہو گیا ہے تو ماں کہتے ہیں یہ تو میرے دندہال کی طرف گیا ہے تو آپ پر مم پھو پڑ گیا ہے اگر بچہ ذرا فرزہ سامنا ہو جاتا ہے پیدا ہے یا اس کے مموش اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ماں کہتے ہیں یہ تو آپ پر دندہال پر گیا ہے کہتے ہیں انسانوں میں تنکیر ہوتی رہتی ہے خوصورتی اور بیرے میں رکھیführتی میں بھی اگر بھی ایک دوسرے کا تھنات parameter کرتے رہتے ہیں لیکن جنروں میں ایسا کہی نہیں کریں کیوں کہ بچے کیا ہو کروا کریں رہے ہیں اور کس شکلیں سب کی ایک چاڑی ہے اسی لیے دونوں بیانسا اور بیانس سے ایک دوسرے comprar کا کبھی تنکیر نہیں کر سکتے مجھ побtaking کیw مفرم ہے بیانس ہمارے بگیار رہے سکتی ہے یہ کہھیبلورت worden ٹھے ہے بہنس ہمارے پر بگاہ رہا سکتی ہے اس کو ہماری کا ہی ضرورہ نہیں کیونکہ وہ خود بھی اپنے مدد آف کر سکتی ہے اگر پھول جائے تو کسی کھیت پر جاکا چھوپے یہ گسکا وہ چارہ بھی کھا سکتی ہے جانس اس کو کئی مل جائے وہ کھا سکتی ہے لیکن انسان بہنس کے بگاہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسانوں کی زندگی کا دارمدار سہت کا دارمدار بہنس کے دور پڑھوتا ہے بہنس سے نہیں مکھن اس کے دیسیگی اس کے لاؤر بہنس ہی ایسی چیزیں جو بہنس کے دور سے ہی بنائی جا سکتی ہے ایک تشبیری تمثیر دینے کی کوشش کی ہے مثال مزاری انداز میں کہ وہ لوگ بہنس کا تو مشکلہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ ہر طلاق میں دیکھی رہتی ہے اور آنکھیں دکھا کے اُف و تیتا فیاری آسمان کو دیکھتی رہتی ہے اور جگھالی کرتی رہتی ہے ایسے لوگوں پر شفیق الرحمن نے تمثیر مزاری اداز میں تنکیز کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ بیٹن دہیر کرتے ہیں کان پھاچ بلکل بھی دہیر کرتے ہیں اور ہر وقت کھانے کو ترجیح دیتے ہیں اور آرام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف صرف آرام کرتے رہے اور ہر وقت ہمیں کھانے کو کچھ نہ کچھ ملتا رہی شفیق الرحمن کہتا ہے کہ اگر دھیرس ورد دبلی پتلی ہونا چاہتی ہے کہ جو لوگ بھی طرف ہمیں وعتاقے کی ترمي انہوں نے دبلیَّ پتلی تراغہ کرسے سے جو باقائنگی سے سخو metros وہ بردش کرنی چاہیے ہوئے چوتھا کوتھی کہا بلو بلو کے بارے میں لوگوں نے دوسری قسم کی کیا صلاحیت کی گئی ہے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مدعوث پرندہ ہوتا ہے جس چھت پر بیٹھ جائے وہاں میں صداقے کوئی ناغامدی مسئیبت آ جاتی ہے یا جمع سے گولدر جائے جس صداقے سے منا تباہی بربادی آ جاتی ہے ایسی کوئی بار نہیں اللہ تعالی نے کوئی ایسا پرندہ کوئی ایسا جائرات نہیں پیدا کرے کیا ہے جو دوسروں کے لئے تباہی و بربادی کا سباب بات جائے یہ انسانوں کے اپنے ہی عمال ہوتے ہیں جو عذاب الہی کو دعوی دیتے ہیں کہت خشک سالی سلاب آنا زلزلے آنا انسان کے اپنے عمال جس کی وجہ سے وہ قومت بہت برباد ہو جاتی ہے اور جام جو ہے وہ اللہ کے اوپر نہیں رہتے ہیں حالانہ کہ اللہ اللہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بڑا سمجھگار ہے خرموش طبیعت کا مالی ہے وہ نہ کسی سے لڑتا ہے نہ جہرتا ہے وہ عام طور پر خندروں میں رہتا ہے تنہائی پسند ہے شفیق الہمال نے اللہ کو ان لوگوں سے بلانے کی کوشش کی ہے جو جو بڑا تنہائی پسند ہوتے ہیں مہول کو پور روڈہ مہول کو پسند نہیں کرتے وہ تنہائی رہنا پسند کرتے ہیں خرموش طبیعت ہوتے ہیں شورت ہداپے کو پسند نہیں کرتے ایسے لوگ عام طور پر جو شورت ہیں شورت اور گروہ میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں تنہائی پسند ہوتے ہیں ان لوگوں کو عام طور پر سمجھنی آجاتا ہے اور بات بھی نکت ہے جو کم لوگ کم دو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سمجھا ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ بہتے رہتے ہیں ان کے اندر بھی اکر اس کی بھتابی کی ہوتی ہے اتنی اکر ہونوں وہ سمجھے نہیں جاتے گلگو بھی کیونکہ بہت کام ہوتا ہے اس لئے اس کو سمجھ دار تنہائی میں رہتا ہے اس لئے اس لئے اس کو سمجھا جاتا ہے جیسی آپ جانتا ہے کہ ان لوگ کی شکل جیسی اپنے اپا سے ملنے لاتی ہیں تو ماتا ان لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بارنی باب نہیں یعنی اپنے سے لیلہ کار دیتی ہے ان لوگ کہا ہے ان لوگ کو کیونکہ وہ سمجھا ان لوگ کو ماتا ان لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیہ سے کوئی جلسسوی نہیں ہوتی وہ سمجھا ہوتی ہے کہ سب بھول بے صور ہے کہ اس کا نام ان لوگ ہے بے وکروف ہے اگر اس کی تربیہ تاریخ و تربیہ کے کی جائے گی تو رہے گئی ان لوگ کا ایسا نہیں ہے بہت ہاں ہمیں ان لوگ ہو سمجھے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی چاہیے اس نے تھوڑا ایلہ تاریخ سے ارتجال کی تھی کہ مجھے ان لوگ بتا دیا جائے گی اس کے پاس پتن پارا آجاتا ہے بیلی بیلی دے بڑا مشہور سا جانو ہے آم تو بھائے گھروں میں آتی چلتی پھٹی رہتی بیلی آبی رات کے وقت جب اس کا برچائے ہی ایک گھر سے نکل گا دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہے اور پھر مختلف قسم کی بیلیاں شفیق و رحمان نے بڑے مزا کے انداز میں بیلی کی قسموں کو گرنے کی کوشش کیا ہے تو ان لوگوں کی قسمیں بھی بتائی ہیں جو بلیاں گیتے رہے ہیں کچھ لوگ باتیں بھی شکیر ہوتے ہیں بلیاں پا لے ہیں وہ خاص پیس نشن کیا پیسہ کرچ کر کے وہ بلی کو خرید لیتے ہیں کوئی اس کے اینے ٹائپ بھی بلی خرید لیتا ہے کوئی پاکستانی بلی خرید لیتا ہے وہ اس کا پھر گھروں میں پا لیتا ہے پر ایک پیار کو بس اس کی پروریش کرتے ہیں لیکن بلی اور کتے میں اتابت بہت مشکور ہے جہاں بلی ہوگی مجھا کتا نہیں ہوگا جہاں کتا ہوگا بہت بلی نہیں ہوگی اگر کتے کو بلی دکھائی رہے ہیں یہ بلی کو کتا نظر آجائے تو دو نائی دوسرے پیٹی اوپر چیتنا چناندہ شروع کر دیتے ہیں اس طرح شروع ہی اپنے موٹی قسم کی بنیان شفیق الرحمان کا ہے بیسے تو بنیان پر ہی خوبصورت ہوتی ہیں ساڑا دنوں بے کپ کر دی جاتی ہیں اگر وہ اپنے قسم کو سمارٹ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے وہ دھاری دار جو ہے ملواز دھاری دار ملواز پہنے تو اس سے ان کے مٹاپے کو چھپایا جا سکتا ہے اصل میں شفیق الرحمان نے لوگوں پر دنکیت کی ہے جو بھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے بھوٹے انہوں ٹاپے کو چھپانا چاہتے ہیں شاید وہ اس کو باعثی شمیدگی بھی سمجھتے ہیں تو اس لئے انہیں کہا کہ وہ وہ لوگ جو اپنے ٹاپے کو چھپانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے ایک لباس پہنے دھاری دار بھی دھاری ملواز پہنے کے لباس جس سے ان کے ٹاپے چھپ سکیں کیونکہ لباس یہ ہے وہ انسان کی شکسیت کا آئینہ دار ہوتا ہے ویسے بلیوں پر ہاتھ جب اپس میں دھتی بھی ہیں تو ایک دوسرے کا مو دوستی رہتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے اکسا بہوتی نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو گارن پلوس کرتی رہتی ہیں یہ تھا بجوہ مبارا بکسی سال ایساں کہ میں نے شفیق الرحمان کے سپانا دیلے افسانے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ میں لکھا دوسری پرندے اور دوسرے یہ جاتر پرندے والسے ہیں پھوا ہے بھن بل ہے بھن بھن ہے یہ پہرندے ہیں جاتر کونسا ہے ویسے اور بھی یہ تمام پرندے اور جاتر جو ہیں وہ ہمارے فرمان بھنگل لوگ پیمان جاتے ہیں سوائے بھن دو کے لیکن ہمارے شہرم نے دس اگلق چموں پرکی سوال پیدا کر ہے بہت حابہ بچے مذہم کھ بھن 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 کھر ہے یہ شاید اپنی مرضی ہے اس بھن بھن کو مذہم کھر سوال کرتا ہے یا محمدز کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ نا تعالی نے ہر پرنے کا جوڑا پیدا کیا ہوا ہے ناشلی اور مالا بھی یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم بھلگو کو کس جس میں اسمال کرنا چاہتے ہیں بھلگو گاکی ہے یا بھلگو تاتا نظکر کے طور پر اسمال کریں یا محمدز کے طور پر شفیق الرجمان کے وزید افسادیں جتے ہیں جو بڑے مشموع ہوئے وہ کرتے دجلہ ہمارکتے مزید ہمارکتے اور شگوفتے آپ کا جو سبق ہے ملکی پرنے اور دوسرے جانوائی شفیق الرجمان کے افسادیں مزید ہمارکا بیسے لیا گیا ہے جو آپ اس لیوز میں شامل کر دیا گیا ہے اب ہم مفتی سے سوال دار کی طرف آتے ہیں جیسا کہ بچو آپ نے نیسل پڑا ہوگا ہے میں نے آپ کو ملک مفتی سے مفتی سی طور پر بریف کر کے بھی آپ کو سمجھا دیا ہے امید ہے کہ سب کو سمجھ میں بھی آگیا ہوگا اور سوال دار جساں میں نے بتایا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم مختصر ہو تو ہم بجائے اپنا وقت پر پورے سوال دار پر بزار دیں اس کا بہتر طریقہ تار ہوتا ہے کہ ہمیں سوال کو مختصر کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جوابات جو ہے وہ مقمل ہو سکے اور سوال دار کو ہم حضر ساتھ دیں سوال میں بڑے کسی سوال آتے ہیں سوال میں بڑے کبھا گرامر میں کیا سوال ہوتا ہے جواب کا کبھا گرامر میں دیشہ بزار اسمار ہوتا ہے سوال د آدھو کہ ہاری کبھی کی نمبر ہوتا ہوتی ہے جواب ہے مہاری کبھا 1،5 نمبر اور بزنی ہوتا ہے ہماری کبھا ڈیڑھ سکر لامبر ہوتا ہے بزنی بھی کافی ہوتا ہے اس نے وہ خداسہ بدعماؤں ہوتا ہے وہ ابیداری کبھے جو ہیں نوائیں بدعماؤں ہوتے ہیں سوال نبتی بندوش چلے تو کمیں کیا کرتے ہیں جواب ہے بندوش چلے تو لاکھوں کمیں کائن کائن کر کے اتنا شور بچائے ہیں کہ بندوش چلا جوالا بھی نو پشتاتا رہتا ہے کہ میں نے ایسا پرنسیاں گناہ نہ لیا ہے ایسی پرنسی گلتی کر دیا ہے کہ کمیں کائن 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 سے ہر کی تھیڑا پہ جاتا ہے ہر کیونکہ آجاتا ہے سوال نبت چار ہم ہر کچھ گلو پرندے کو گلو کیوں سمجھتے ہیں یعنی ہم ہر اچھا دانے والے کو گلو کیوں سمجھتے سکھیں ہم ہر کچھ جواب ہے ہم ہر کچھ گلو پرندے کو گلو سمجھتے ہیں اس میں قصور ہمارا نہیں ہمارے ادب کا ہے کیونکہ شائرن نے گلو دیکھی نہیں شائرن نے جو دازہ دگایا انہوں نے اس کے باڑے میں نکھ دیا سوال نمبر پانچ بلو کے گانے کی وجہ کیا ہے جواب بلو کے گانے کی وجہ موضعت سے موضعت سے ٹھوہم سے کہوں کیوں بہتر ہے موسیقا روز اللہ میں بلو بلو اسے دوسرے موسیقا رنگ سے اس لیے بہتر ہے بلو 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 سہم ترسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلہ ہمارے کسی کار ہیں اگر ان کا موزی خراب ہو جائے اگر ان کی آواز خراب ہو جائے جلا آواز خراب ہو جائے تو وہ بہانے لڑ دیتے ہیں اور ان کی گھٹے بڑھ دا کے راتے ہیں کہ سندے والا دیلو خیٹے ہو جاتا ہے اکتا جاتا ہے لیکن بل بل ایسا نہیں ہے بل بل کو اگر آپ چھوپی کروانا چاہتے ہیں اس کی آواز تانک آگئے ہیں تو آپ اس کو آواز دگا کر یا تالی کی جا کر اس کو بھگا سکتے ہیں آپ کو چھوپی کروانا چاہتے ہیں یہ تھا بچوں آج کے ہمارا مختصر سبیلدار جو میں نے آپ کو سمجھا دیا امید ہے کہ آپ سب تو سمجھ میں آگی ہوگی اس کے بعد اگر آپ کو کہیں بھی دشواری ہو تو آپ برسل گروہ میں بیسی کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کے جوابات آپ کو سمجھا بھی سکتی ہو کار تک کے لیے آج کا بڑا دیسل یہی تھا کار تک کے لیے آپ ہی چاہ سکتے ہیں اکرے اللہ حافظ کر ہم دوبارہ مجھے 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 مجھے